اسلام علیکم ڈیر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ارننگ اینڈ لرننگ پہ ایک پر پھر سے آپ کو ویلکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے پروسیس سمجھیں گے کہ کس طرح کس طریقے سے ہم گھر بیٹھے اپنا ایڈی کارڈ بنواز سکتے ہیں جی دوستو گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھی چیز لانچ کی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن اپلائے کر کے اپنا شنافتی کارڈ بنواز سکتے ہیں آپ کو نادرہ آفیس جا کے گھنٹوں لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ٹائم سیف کریں اپنی منی سیف کریں اور کسی قسم کی بھی فٹیگ سے بچ جائیں تو بہت ایزی پروسیس ہے آن لائن پروسیس ہے آن لائن بیٹھ کے آپ نے اپلائے کرنا ہے آن لائن ایفیس جمع ہوگی سارا کچھ اور آپ کو گھر بیٹھے آپ کا شنافتی کارڈ مل جائے گا تو دوستو ویڈیو پر چلنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ ریڈ کلر کا یہاں پہ ایک سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس پہ کلک کر دیجئے گا اور ساتھ پھر ایک گھنٹی کا نشان آئے گا بیل آئیکن اس کو کلک کر کے آل سیلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ ہر اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو جیسے کوئی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آئے گی اس کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آ جائے گا اچھا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ نادرا کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نادرا.gov.pk اس کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اوفشن آ رہی ہے آئیڈنٹیٹی کی ہم نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ کو نیو ٹیب میں اوپن کرتے ہیں جیسے ہم نے نیو ٹیب میں اوپن کیا تو اس کے نیچے آئیں تو اس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ میں کہاں سے اپلائی کر سکتا ہوں اپنے چناختی کارڈ کے لئے تو دوستو یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں یہ بھی نادرہ کی ویب سائٹ ہے اس کا یعنی کہ ایک ویب پیج ہے اس کے اوپر جائیں اور جا کر اپنا فارم فل کریں اور دور سٹیپس پر and have it delivered to your door steps مطلب کہ آپ کے گھر آکے آپ کو چناختی کارڈ ڈیلیور کر دیا جائے گا you cannot apply for the fresh CNIC from ویب سائٹ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو پہلی بار اپنا چناختی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں for example جو ابھی 18 سال کے ہوئے ہیں اور پہلا چناختی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں وہ apply نہیں کر سکتے online جن کا پہلے سے بن چکا ہے expire ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے یا changing کروای ہے وہ لوگ صرف apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی application کو track بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں جی میرا کہاں تک پہنچا ڈی کارڈ کتنے دنوں تک مجھے مل جائے گا تو چلے دوستو چلتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ apply کیا park identity website کی اوپر click کیا تو یہ دیکھیں park identity کی website open ہو گئی یہاں پہ بہت سارے card national ID card park origin card cc card frc card تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں ID card چاہیے تو ہم apply now پہ click کریں گے جیسے apply now پہ click کریں گے یہ ہم سے کہے گا کہ یہاں پہ login کریں اگر آپ نئے account بنائے ہوئے تو تو ظاہر ہے ابھی ہم نے account نہیں بنایا تو ہم create new account پہ click کریں گے create new account پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اپنی تھوڑی سی information دینی پڑے گی information جہاں پہ میں دے دیتا ہوں اپنی information جہاں پہ میں اپنی دے دیتا ہوں یہاں پہ کنٹری 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 میں آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنا کوڈ ہمارا کیا ہے 92 ہے موبائل نمبر اب آپ نے 0 ایڈ نہیں کرنا 0 سے آگے اپنا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا یہ نیٹورک کونس ہے جیسے میرا تیلی نور کا نیٹورک تو میں نے تیلی نور پہ کلک کر دیا پاسورڈ وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اپنا پاسورڈ انٹر کریں یہ میں نے پاسورڈ انٹر کر جہاں پہ اپر کیس انڈور کیس یہاں پہ نیچے آپ نے دوبارہ اپنا پاسورڈ یہاں پہ آپ نے کیپچئر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگری کرنے تیرمنٹ کنڈیشنز کے ساتھ اور سیو اینڈ کونٹینیو پہ کلک کر دینا اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ پاسورڈ مست بی ایڈ کریکٹر انڈ کونٹین اپر کیس انڈور کیس کریکٹر انڈو میرکی انڈ سپیشل کریکٹر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیئے آپ کے پاسورڈ کے اندر تو میں نے دوبارہ سی اپچے انٹر کریں سی اینڈ کونٹینیو جیسی آپ دوستو کریں گے آپ کے موبائل کے اوپر آپ ایک اکٹیویشن میسیج شو ہوگا اکٹیویشن میسیج آپ موبائل کے اوپر جو آپ نے نمبر اینٹر کیا ہے وہ آپ کے ایمیل اڈریس کے اوپر اور موبائل نمبر کے اوپر آپ ایمیل 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 شو ہوگا پلیس فالو دا لنک ایمیل اور ویریفیکیشن اف ایمیل اوپر لاغن پیج اب آپ نے کیا کرنا ہے جی میل میں جانا ہے آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ آیا ہوگا یہ دیکھیں ریجیسٹریشن سکسیسفل کانٹینیو ریجیسٹریشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایمیل پن اور ایس ایمیس پن آپ کو ایمیل کے اوپر ایک مجھے پن دیا گیا یہاں پہ جو کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا اور موبائل کے اوپر ایک پن دیا گیا وہ بھی آپ لوگ میں شیئر نہیں کر سکتا اس لیے یہ پہ آپ پن کریں گے کرنے کے بعد ویریفائی پہ کلک کریں گے یہ کیپچہ کریں گے کیپچہ کرنے کے بعد ویریفائی پہ کلک کریں گے تو میں اپنا کر دیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سپلر میں اپنا پھین اینٹر کر لوں اور پھر یہاں پہ کچھ اینٹر کرنے کے بعد آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے جیسے ویریفائی پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایکٹیویشن پروسیس ہیز کمپلیٹ آپ لاغ ان کریں آپ یہ پہ تو یہ میرا پہلے سے ایمیل اڈریس دے رہے اور اس کے بعد میرا پاسورٹ دے رہے تو ہم لاغ ان پہ کلک کریں گے یہ دیکھ لیں دوستو پورا یہاں پہ ایک نوٹفیکشن ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے accept کرنا ہے accept and continue اب دیکھیں دوستو آپ کیا بنوانا چاہتے ہیں ہم cnic بنوانا چاہتے ہیں باقی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں جو بھی ہے ہم cnic پہ کلک کرتے ہیں اب آپ نے پہلے یہاں reason بتانی ہے my identity card has been stolen گھوم ہو گیا expire ہو گیا date modify کروانا ہے cancel کروانا overseas پاکستانی آپ want to expiration date کے بعد میں start application پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ دوستو یہ ہم سے پوری detail پوچھے گا citizen number citizen number کیا ہوتا ہے آپ کا شناخت card number normal چاہیے urgent چاہیے stay of country زہر پاکستان choose چار digit code آپ نے دینا یہاں پہ ٹھیک ہے اور پھر چار digit code آپ نے یہاں پہ دوبارہ دینا ہے تو اس طرح آپ enter کریں گے next کریں گے تو مزیدہ آپ کو یہاں پہ میں کمپلیٹ ڈیٹیلز اپنی اپلوڈ کرنی ہے تو جب یہ یہاں پہ 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 گا تو اس کے وقت آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ کمینٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو پر لائک کرنا مطبولیے گا اللہ حافظ